بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اور فرنگ کیسے ہو آپ سب؟ میں آپ کے اپنی روز تاب کے اپنے چینل خواتین کوکنگ چینل یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں میں بہت سادہ سی یمی سی ریسپی بنا رہی ہوں میں آج مونگ ڈال کی کھچڑی بنا رہی ہوں جو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے سادہ سی طریقے سے میں نے ایک کپ چاولوں کا لیا ہے اور کوارٹر مطلب ہے ان کو میں نے دھو کے بھی گھو دیا ہے تقریباً اس کو 20 منٹ کے لیے ہم نے بھی گھونا ہے تو دوسری سائیڈ پہ درمیانی سائز کا پیاز لے کے ایک چمچ مطلب ہے یہ والا کھانے بنانے والا چمچ آئل کا میں نے اس کیا ہے اب اس پر میں ڈالوں گی تینچا سٹیک دالشینی کے اور موٹے الائچیں اس کو ہم نے زیادہ ریڈ نہیں کرنا پیاز کو لائٹ براؤن سا بلکل لائٹ سا ہی کرنا ہے یہ ہو گیا ہے اس میں لہسا ندرک اور ہری مچوں کا مکس پیسٹ ایک چمچ ڈال دوں گی ان کا ہم مکس کر کے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً ڈیڑھ ڈی سپون اب ہم اس کی تقریباً تیس سیکنڈ تک بنائی کریں گے تو میں اس میں پانی کچھا نمک ڈالیں گے ابھی میں ڈیڑھ ڈی سپون ڈال رہی ہوں اگر آپ ڈالنا پڑا تو میں ڈالنا پڑا اگر آپ ڈالنا پڑا اس کو تقریباً پانچ ایک منٹ تک مسالے کی بھنائی کریں گے مسالے کی بھنائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں یہ جو چاول اور ڈال کو میں نے بھی گو رکھا ہے تقریباً ایک وارٹر کپ ہے پانی کا اس میں تو اس کے سمیت میں اس میں ڈال دیں گے ابھی ہم اس کو تقریباً پانچ دس منٹ ایسے ہی پکائیں گے دھگر لے کے ہم اس کو بھی پکائیں گے پانچ دس منٹ کے لیے جہاں پہ اس کا پانی ششک ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم دوبارہ سے پانی ڈالیں گے پہلے تھوڑا پانی ڈالنے کا مقصر یہ تھا کہ چاول اور جو ڈال ہے اس کے اندر مسالہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے اب ہم اس میں تقریباً ایک کپ اور پانی کا ڈال دیں گے بس آج کو ہم نارمل ہی رکھیں گے یہاں پہ ہم نے تیز نہیں کرنے تو امید ہے کہ اب یہ ہمارے اس میں ہی گل جائیں گے پھر ہم اس کے بعد دام دیں گے یہاں پہ آپ اپنا نمک بغیرہ چیک کر سکتے ہو بلکل یہ ہے اب دام کے لیے بلکل ریڈی ہو چکی ہے سائیڈ سے چمچھلا کے چیک کر لیں یہ پانی تھوڑا سا ہے بس ایک منٹ کے بعد ہی ہم اس کو دام دے دیں گے دام دینے سے پہلے میں اس کے اوپر سبز دہنیاں اور زیرہ ڈال دوں گی اب ہم اس کو یہ دام دے دیں گے تقریباً دس سے پمرہ منٹ کے لیے آنچ کو ہم لو کر دیں گے تقریباً تیرے چودہ منٹ ہو گئے ہیں تو چولہ میں نے بند کر دیا ہے یہ بلکل ریڈی ہیں تو میں ان کو ابھی دو منٹ کے ریسٹ دینے کے بعد میں چمچھ کی مدد سے اس کو آہستہ آہستہ سے ہیلاؤں گی اور پھر میں پلیٹ میں سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دانا دانا سے بن کے آئی ہے کتنی یمی لکھ ہے جی تو میں نے اس کو سادہ دہی کے ساتھ میں اس کو کھاؤں گی کیونکہ یہ مجھے سادہ دہی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے آپ بھی ایک دفعہ ٹرائی لازمی کرنا سادہ دہی کے ساتھ کھچڑی کا بہت ہی مزہ آتا ہے تو ناظرین جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میری ریسپی کو جو سادہ سی ہوتی ہیں ان کو شیئر کریں انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئے ہوگی کمیٹس میں ضرور بتائیے گا تو ناظرین ایک نئی اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ